ویڈیوز ورلڈ کے معزز دوستو آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو قومی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ جس کو سن کر رہی صحیح عزت جو کرکٹرز کے حوالے سے ہمارے دلوں میں تھی وہ بھی چلی گئی ہے خبر یہ ہے کہ قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق نے عشق مشوقی کے نام پر چھے سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب کو کہتے تھے کہ میں سنگل ہوں یقین نہیں آتا کہ انزمام جیسے انتہائی شریف النفس انسان کے بھتیجے کے یہ کرتوت ہوں گے سوشل میڈیا پر ان کے تعلقات کے حوالے سے جو چیٹ ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے امام الحق کی جانب سے کی جانے والی چیٹ اتنی فہش اور ولگر ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیں حیرانے کی بات یہ ہے کہ ابھی اس نوجوان نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے اور اس کی ٹیم میں جگہ کو لے کر انزمام کو اب تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور وہ تنقید یہ ہے کہ امام اپنے چچا کی سفارش پر ٹیم میں آیا اوپر سے لڑکیوں کو بے وقوف بنانا اور دھوکہ دینا سمجھ سے بالاتر ہے یاد رہے کہ بائیں بازو سے کھیلنے والے امام الحق نے دو ہزار سترہ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اور تب سے اب تک دس ٹیسٹ، چھتیس ونڈے اور ٹی ٹونٹی کھیل چکے ہیں سوشل میڈیا پر یہ سب مواد لیک کرنے والے نے کہا ہے کہ اس کے پاس امام الحق کی ویٹس ایپ پر بات چیت کے مزید سکرین شارٹس اور ویڈیوز بھی موجود ہیں مگر وہ متاثرہ فریق کی رضا مندی سے ہی اسے جاری کرے گا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک افغان لڑکی بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی جس کا کہنا تھا کہ اماد وسیم نے اسے پیار کے جال میں فنسا کے دھوکہ دیا تھا اس پورے معاملے کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی بیان سامنے آیا ہے جسے شربناک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ امام الحق کا ذاتی معاملہ ہے اور ہم اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے دوستو اس بیان کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کیونکہ امام تنخواہ پی سی بی سے لیتا ہے تو پی سی بی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملازم کے طور طریقوں پر نظر رکھے اور کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کرنے پر اس کی سرزنش کرے اس طرح پچھلے دنوں دنیا نیوز کے انکر اور ڈی جے محسن عباس کے خلاف مبینہ سکینڈل سامنے آنے پر ادارہ دنیا نیوز نے اسے اپنے ادارے سے نکال دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ محسن عباس جب تک اپنے معاملے کو کلیر نہیں کر لیتا ادارہ دنیا نیوز اسے اپنے ہاں ملازمت پر نہیں رکھے گا مگر پی سی بی میں اتنی غیرت ہوتی تو آئے دن پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے نتنے سکینڈل ہی بنتے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہماری اگلے ویڈیو آنے تک آپ کا میرا اور ہم سب کا اللہ ہمیو ناصر